ایک وجہ کی قریب پہنچے یہاں پر اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے برکتی ہے ہم تو جانتے بھی نہیں دیو تو ہمیں آج جب ویڈیو ہم نے دیکھی ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی یہاں پر جو بیڈنگیں بنی ہوئی ہیں ان سب کے نقشے پاس ہے ہماری جو مسجد ہیں وہ جو ابھید جو بنی ہوئی ہے ہم نے تو اس میں پہل پہلے ہی کر دیا ہماری یہ منشاہ نہیں تھی کہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے دلوں کو پہنچانا مقصد نہیں تھا ہمارا میں کہ بھئی ہم اس وجہ سے ان کو دکھا رہے ہیں ان کو لے گئے ہمارا ہمیں پتہ ہی نہیں تھے کہ بھئی وہ آئے کیوں ان کا مقصد کیا ہے اور کس پارٹی سے وہ وہ رکھتے سنبند رکھتے ہیں انہوں نے نماز ہو رہی ہے مسجد میں نماز کے لیے کسی کو ایسا منع نہیں کر سکتے جو انہوں نے جو کام کیا ہے ان کو یہاں کی امچل پردیش کی جو ہماری پیار محبت جو یہاں کا محل ہے ان کو یہاں کے علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے مگر جو انہوں نے کیا اس کا ہمیں بہت کہنی کے سختائی کے ساتھ کھنڈن کرتے ہیں اور ہمیں ہمیں ایک اور بات عرض کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی پارٹی والا یا کوئی بھی ایسا وقت ہی ہم ان سے آگرہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہماری مچل پردیش میں کوئی بھی ایسی انٹرفیر نہ کرے جو ہم نے فیصلہ لیا ہے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں لیا ہم نے محبت کے لیے لیا پیار محبت کے لیے جب سنا تنی بھائیوں سے بھی ہماری باتیں ہو رہی ہیں آپس میں کہ ہم یہ ایک منچ پر بیٹھ کر اس کو یعنی کہ سولف کریں اس مسئلے کو نہیں دیکھو وہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ہم نے تو پہل کر دی ہے اب وہ تو ایم سی کا معاملہ ہے جب ہمیں وہ گرین چٹ دیں گے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم سوئیم تیار ہیں یہ نہیں معلوم کہ یہاں ہیمچل کا محل کیسا اور ہم کس طریقے سے رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں وہ وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہائی کورٹ میں جانے کی بات کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ہم تو ہمیں ایم سی آج ہی وہ کہہ دے ہم تو کل سے اس کے اوپر جو ہم نے تک نہیں تھا ہم نے بات کیوں کرنی تھی ان سے کوئی ہمارے پاس مقصد ہی نہیں سمجھ میں آیا ایسے بہت سارے لوگ آئے مگر جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے یا کہاں جائیں گے ہم تو یہ چاہتے کہ اگر ہمیں آج آرڈر کر دے ایم سی جو وہاں سے آرڈر آئے گا ہم تو اس کو پھولو کریں گے